شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص زلفکار بھٹو کو فانسی پر چڑھایا گیا ملک اور عدالتیں اس وقت مارشل لوکی قیدی تھی زلفکار علی بھٹو کی فانسی سے مدالک صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے جاری چیف جسٹس پاکستان نے 48 صفحات پر مشتمل رائے تحریر کی لگا کہ آمر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج عدالتیں عوام کی عدالتیں نہیں رہتی بھٹو کی فانسی کا براہ راز فائدہ زیال حق کو ہوا اگر بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ زیال حق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے کیس میں جسٹس سردار تارک مصود اور جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ تحریر کریں گے زلفکار بھٹو کی فانسی ظلم تھا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فانسی عدالتیں قتل ہے سینئر قانوندان اعتزاز احسن کا ردعمل انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں بھٹو معصوم تھا فانسی کا فیصلہ بہت تقسیم تھا چار ججز ایک طرف اور تین ججز ایک طرف تھے جب فیصلہ تقسیم ہو جائے تو فانسی کی سزار نہیں ہوتی بھٹو کو فانسی دینے والے فیصلے میں بہت خامیہ تھی بھٹو کی فانسی کا فیصلہ ہر لحاظ سے غلط تھا کراشو کے مترولاکو میں سیاہ بادل چھا گئے مانسون کی پہلی بارش کا بیاغاز سانس آباد گلشن مہمار تیسر ٹاؤن اور گلشن اقبال کے اعتراف میں بارش پہریہ ٹاؤن ملیر میمن گوٹ گلشن حدیت اور گلشن مہمار سرجانی ٹاؤن میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش گرچ مکہ سسلے کا کچھ حصہ کراچی میں موجود ہے مانسون کا سسیم سن میں داخل حیدرباق میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سسلہ جاری ٹھٹا مکلی گجو جمپیر جام شورو کوٹری مٹیاری تھنڈو علا یار اور گرد نبا میں بقفے بقفے سے بارش سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے